ہر اوٹ کچھن کے کام کرنا کافی مسکل لگتا ہے لیکن انہی کاموں کو چھوٹے چھوٹے ٹپس اور ٹکس کے تھوڑ کیا جائے تو یہاں ہی کام کافی آسانی سے ہو جاتا ہے خود کے لیے سمائی بھی نکال پاتے ہیں خوب سارے بچے تو بھی کر پاتے ہیں تو اسی طرح کی یوچپل کچھن کے ٹپس اور ٹکس لے کر آ چکی ہیں جو آپ کے ڈیلی لائپ میں بہت ہی کام آنے والی ہے تو چلیے دیکھ لیتے ہیں آج کا پہلہ یوچپل ٹپس سوچ بورڈ تو ہم سبی کے گھر میں ہوتے ہیں لیکن کیا ہوتی ہے ہم مہلاو کو تو پتہ ہوتا ہے جو ہمارے گھر میں بچے ہوتے ہیں یا پھر انجان کوئی بیکتی آ جاتی ہے انہیں پتہ نہیں چلتا ہے ان سوچ بورڈ میں کس چیز کا سوچ ہے اور انہیں سارے سوچ کو آن کرنا پڑتا ہے تب جا کے پتہ چلتا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے لے لینا ہے نیل پینٹ اب اس کے بعد ہمیں یہ جو سوچ ہے جس بھی چیز کا ہے بول کا ہے پنکھا کا ہے جس بھی چیز کا ہے اس کے نا سوچ کے اوپر اس طریقے سے جو پنکھا کا ہے اس کے اوپر ایپ لکھ دیجئے اور جو بول کا ہے اسے بھی لکھ دیجئے کوئی بھی اپنے منسج جو بھی الفیویٹ اکچھڑ میں لکھنا چاہتی ہے وہ اکچھڑ نہ آپ لکھ دیجئے تو ایسے دیکھئے میں اپنے سوچ پر اس طریقے سے لکھ دیتی ہے اسی طریقے سے لکھ دینا ہے کوئی بھی ہمارے بچے ہوگئے یا پھر کوئی انجان بیکتی آئیں گے ان کو بھی پتہ چل جائے گا یہ جو الفیویٹ اکچھڑ لکھ رہے ہیں اس سے نا پتہ ان کو چل جائے گا تو اسے سارے سوچ ہے جس کو آن نہیں کرنا پڑے گا ڈائریکٹ جو بھی جلانا ہوگیا یا یوز کرنا ہوگا تو اسے اپنا آن کر کے یوز کر سکتی ہے تو یہ بہت ہی یوز فول ٹپس ہے اسے اپنا جرور ٹرائی کیجئے گا اپنے سوچ پر آپ دیکھ لیتے ہیں اگلا یوز فول ٹپ سر جب کبھی ہم لوگ نئی کم خرید کے لاتے ہیں مارکٹ سے تو اس میں ایک دکت آتی ہے یہ جو نئی نئی کنگی ہوتی ہے نئے جب ہم اپنے بال کو بناتے ہیں تو ہمارے سر میں کافی زیادہ چوبتے ہیں خاص کر ان کے گھر میں جو جن کے گھر میں نہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے گھر میں تو اور بھی پرسانی بڑھ جاتی ہے چھوٹے بچے کے سر میں کافی تیجی سے نئے چوبتا ہیں تو جب بھی آپ مارکٹ سے نئی کم خرید کے لے آئیے تو اس کے بعد ہمیں ایک کام کرنا ہے اوکے آئے دیکھئے جب ہم روٹی بناتے ہیں اس ٹائم پر ہمارا تاوہ لمبے سمجھ تک گرم رہتا ہے تو اس تاوے کو پلٹ دینا ہے اس کے بعد جو بھی کم مارکٹ سے لائے ہیں نئی کنگی ہے اس کو نا اس طریقے سے تاوے کے اوپر ہل کے ہاتھوں سے چاروں طرف روف کرنا ہے گھوماتے ہوئے اسے کیا ہوگا اس کے جو تار ہوئے بہت ہی نا سوفٹ ہو جاتی ہیں اس کے بعد جب اس سے ہم اپنے بالوں میں کم کرتے ہیں بچے ہو یا پھر بڑے ہو کسی کو سر میں جب ہم کم کرتے ہیں تو بلکل بھی نئی چوبتی ہیں اس کی جو تار ہے نا سوفٹ ہو جاتی ہے تو جب بھی آپ مارکٹ سے نئی کم لائیے تو ایک کامی سے نا جرور کر لیجئے گا تو یہ بہت ہی یوزفل ٹیپس ہے اسے آپ جرور ٹرائے کیجئے گا اب دیکھ لیتے ہیں اگلا یوزفل ٹیپس یہاں پہ ہے لہسن جب بھی ہم لوگ لہسن کو چھلتے ہیں تو ہمارے ناکھون درد ہونے لگتے ہیں جن کے بڑے ناکھون ہیں ان کے تو ناکھون ہی ٹوٹ جاتے ہیں تو دیکھیں آج میں آپ سب کو بہت ہی یوزفل ٹیپس بتانے والی ہوں لہسن چھلنے گا مینڈو میں اپنا ڈھیر ساری لہسن چھلیں گے تو دیکھیں یہاں پہ میں لے لی ہوں بھینڈی کٹر تو اس کے جگہ پہ آپ چاکو بھی لے سکتی ہیں اب دیکھیں اس طریقے سے ہمیں کٹ لینا ہے تو اسے چھوٹے چھوٹے ٹوگڑے میں کٹنا ہے کسی بھی چیز سے آپ کٹ سکتی ہیں چاکو ہوئی یا پھر میری طرح ہنڈی کٹر بھی لے سکتی ہیں اب دیکھیں سارے لہسن کو میں کٹ لوں گے اور کٹنے کے بعد آپ کو دیکھاتی ہوں اس طریقے سے کٹ لینا ہے چھوٹے چھوٹے ٹوگڑے میں اس طرح کٹنے سے اس کے جو چھلکے ہوتے بہت ہی جلدین آسانی سے اتر جاتی ہیں تو اس میں ہمیں ایک کام اور کرنا ہے تو دیکھیں میں اس کے اندر تھوڑا سا سوکھا آٹا ملاؤں گی تو تھوڑا ہی آٹا ملانا ہے دیکھیں آئیں پہ میں نے تھوڑا سا آٹا لیوں اس کے اندر ڈال دینا ہے اور اس کے بعد اسے نہ اس طریقے سے ہلکے ہاتھوں سے اسے رف کرنا ہے اس کے چھلکے بہت ہی جلدین آسانی سے اتر جاتے ہیں بلکل بھی اس میں چھلکہ نئی رہتا ہے اور آپ جتنے بھی لسن چھلنا چاہتے ہیں اتنا منڈوں میں چھل پائیں گی اس کے بعد دیکھیں اسے ہمیں ہلکے سے نہ پھٹک دینا ہے جو بھی چھلکہ ہوگا اور آٹا سارے باہر آ جائیں گے اور اسے ہمیں نکال دینا ہے ہمارے لسن بہت ہی اچھے سے ساف ہو جاتے ہیں منٹوں میں تو ہمارے ناکھن بھی درد نہیں ہوتا ہے اور کئی ساری ملاؤں کے جو بڑے بڑے ناکھن ہوتے ہیں ٹھٹنے کا ڈر رہتا ہے وہ بلکل بھی نہیں ہوگا تو یہ دیکھیں میں نے اپنے ہاتھوں سے اسے رف کر دیوں بلکل بھی اس میں آٹا نہیں ہے اور ہمارے جو لسن بہت ہی جدینا ساف ہو گئی تو اس طریقے سے آپ بھی اپنے لسن کو ساف کر سکتے ہیں دیکھیں کتنی اچھی سے سارے لسن نکل گئی ہے تو اسے آپ جرور ٹرائے کیجئے گا آپ دیکھ لیتے ہیں اگلا ایچ کھل ٹپ سے یہاں پہ میں نے کپڑے والی پنی لی ہوں جو کپڑے آتے ہیں وہیں والی پنی ہے اب یہ جو بندی کے پتہ لی ہوں اس کو اس طریقے سے رکھ دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپنا مارک لگا دیجئے گا مارکن سے تو میں مارک نہیں کر رہا ہوں اسی طریقے سے سارے بندی کے پتے رکھ دی ہوں اور یہاں پہ ہمیں کیا کرنا ہے یہ جو پولو تھی اس کو بیچ میں سے کٹنا ہے تو آپ چاہے تو کٹ بھی سکتی ہے پھر اسی طریقے سے جوائنڈ رکھ دیجئے بیچ میں ہمیں ایک کٹ لگانا ہے ایک پنی کو ایسے ہی جوائنڈ ہی رہنے دیجئے اور اوپر کے پارٹ کو کٹ کٹ سکتی ہے تو دیکھئے میں ان دونوں پارٹ کو الگ کر دیتی ہوں تو میرے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس پتلے جگہ ہیں تو میں اسے پتلہ ہی بناوں گی اب ہمیں کیا کرنا ہے چاکو کو گرم کر لینا ہے اس کے بعد ہلکے ہاتھوں سے چپکانا ہے زیادہ گرم نہیں کرنا ہے تو کٹ جائے گا تو میں چاکو سے نہیں کروں گی یہاں پہ دیکھئے میں ایک ایسٹک لی ہوں لکڑی کے ہاں اس کے بعد دیکھئے اس کے اندر سے ہمیں نیچے کی سیڈ سے ڈالنا ہے ایسے اس کے بعد دیکھئے یہاں پہ میں نے آئرن گرم کر کے رکھی ہوں آئرن سے ہمیں اس پر پریس کرنا ہے ہلکے ہاتھوں سے اس سے نا یہ جو پولو تھین ہے چپک جائے گا بہت ہی اچھے سے نا ملٹ ہو کے اور چپک جاتا ہے نکلتا بھی نئی ہے اور جتنے بھی اس میں پارٹیسن بنانا چاہتی ہے اتنے اس میں پارٹ بن جاتے ہیں تو دیکھئے میں ایک کتنے آرام سے اوریجنی بن جاتے ہیں تو تھوڑی سی سعودھانی پر رکھتے ہوں گے اسے نا جتنے بھی بندی کے پتے اس میں آ جائے اتنے میں اس کو نا اس طریقے سے بنا لوں گی اب دیکھئے کتنا بنانا کتنا آسان اوریجنی ہے اور جو بندی کے پتے ہیں اس میں رکھنے سے سارے بندی کے پتے دیکھتے ہیں جو بھی بندی چاہیے وہ مل جاتے ہیں میں ادھر ادھر ڈھونڈنا بھی نہیں پڑے گا اور ایک ساتھ رکھنا بھی نہیں پڑے گا نہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ جلدی سے ملتا نہیں ہے تو دیکھئے میں نے اس طریقے سے دو پارٹ میں اسے بنا لی ہوں تو اسی طریقے سے میں نے اور بھی اوپر جتنے بھی جگہ ہیں ان سارے جگہ میں اسی طرح سے اسے میں نے جوڑ لوں گی یہ دیکھئے اور اس میں سے رکھنا اور نکلنا کافی آسانی سے ہو جاتی ہے میں نے سارے پارٹ بنا دی اس کے اندر سارے بندی کے پتے کو ڈال دیتی ہوں اب اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے اوپر کے سائیڈ نہ ہنگ کرنے کے لیے کوئی بھی لکڑی اگرہ لگا سکتی ہے تو یہیں میلی اسٹک لی ہوں اور اس کو ڈال دوں گی اس کے بعد دیکھئے اسے دھاگے سے میں نے باندھوں گی تاکہ اسے کہیں پہ میں نے ہنگ کر سکتی اب دیکھئے اس کے جو دھاگے کٹ دیتی اور اسے گھنٹے لگا کہ کہیں پہ ہنگ کر سکتے ہیں تو سارے بندی کے پتے آرام سے ہمیں دکھیں گے اور ایک چھوٹی سی جگہ میں آ جائے گی تو ایسے ہی اپنا اس طریقے سے اور بھی پتلے پتلے بنا کے اور اس میں جو برس ہے پیشٹ ہے اس کو رکھ کے سارے برس کو ایک ساتھ رکھ کر لے کر جاتے ہیں جو اچھا نہیں ہوتا ہے تو آپ اس طریقے سے بنا کے کہیں پہ بھی اس کو اس طریقے سے دیکھئے رول کر کے لے کے جا سکتی ہیں یا پھر اسے اپنا کہیں پہ ہنگ بھی کر سکتی اپنے باتروم ہوگا رہے میں تو آرام سے سارے سیف رہیں گے اور ادھر ادھر جرور ٹرائی کیجئے تو آج کے ویڈیو یہی تک تھا اگر ویڈیو پسند آئے تو اپنے فیملی دوستوں میں زیادہ سے زیادہ سیئر کیجئے گا اور آج کے ویڈیو میں کون سا والا ایڈیا آپ کو سب سے اچھا لگا مجھے کومنٹ کر جرور بتائیے گا ملوں گی پھر اگلے ویڈیو میں ایک نئی یوز ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بائی فرینڈ